موسیقی دوستوں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ آئرین کی ہیلپ سے جو چارجن کنیکٹر ہے اس کو کس پرگار سے اتاریں گے اور اس میں نیا کنیکٹر تو لگانا پہتا ہی لیکن اس کو آپ آئرین کے مطل سے بلکل سیفلی کیسے اتار سکتے ہیں یہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو فرینڈ سے پلیج اگر آپ ہماری چینل پر رہے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اسی برکار کے لئے ٹیسٹ ویڈیو پانے کے لئے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ میرے پاس جو لو کا مدربورڈ ہے اور جو اس کا چارجن کنیکٹر ہے یہ کمپیوٹر میں کنیکٹ نہیں ہو رہا ہے تو اس لئے میں اس کو چینج کرنے والا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل جو کمپنی فیٹیڈ جیک ہے وہ آتا ہے یہ وہی ہے ساتھ میں ریڈ اس میں پیشٹ بھی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آج ہم اس کو آئیرن کی ہلپ سے چینج کرنے والے ہیں تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو اس کو کس پرکار سے چینج کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں اس جیک کے اوپر تھوڑی سی پیشٹ لگا لیں گے یہ دیکھئے میرے پاس وائٹ کلر والی پیشٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ڈکن ہے تو یہ ہم تھوڑی سی اس کے اوپر لگا لیں گے پیشٹ پورے جیک کے اوپر اس پرکار سے اور یہ لگانے کے بعد میں جو ہماری آئرن ہے وہ ہم آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہماری آئرن ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو بٹ ہے بڑی ہونے چیئے باریک بٹ نہیں ہونے چیئے کافی چوڑی جو بٹ ہے اس کی ہونے چیئے اس کو بالکل ساف کر لیجئے اس وقت سے اور اس کے اوپر ہم پورا سولڈر لگا لیں گے دیکھئے اس طریقے سے اور یہ دیکھئے یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کنیکٹر ہے میں اس کنیکٹر کے اوپر یہ جو سارا سولڈر ہے یہ لگا رہا ہوں برکل پورے کے پورے کنیکٹر پہ جہاں پر اس کی پن لگی ہوئی ہیں چاروں جو لیکس ہیں اس کے اوپر بھی میں یہ لگا رہا ہوں اور آپ چاہیں تو اس پہ اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں دیکھئے اس طرح سے آپ اس پہ لگا سکتے ہیں یہ لگانے کے بعد میں جو یہاں پر اس کی پنس ہیں جو ہماری مین پین ہوتی ہیں یہاں پر بھی آپ کو سولڈر ہے وہ لگانا ہے یہ جو ریٹ کلر کا ہے یہ آپ آئرن کی مدد سے یہ نکال سکتے ہیں اس کو میں یہاں پر رکھنے والا ہوں کافی ٹائم تک اس کو ہم پی سی بھی کولڈر میں لگا لیتے ہیں تاکہ یہ جو ہمارا مدربورڈ ہے جو مجھے کو نکالوں کو ہی لینا اس لئے میں اس کو اس میں لگا لیتا ہوں ہمارا ٹائم اس کو میں پورے طریقے سے یہاں پر آئرن کو مات کا رنگائیس کے اوپر تھوڑا تھوڑا کرکے تاکہ جو ہمارا ٹیک ہے وہ ایزلی نکال پائی ساتھ ہی جو نیچے اس کے جو پرنٹس ہیں میں ان کے اوپر بھی میں یہ آئرن ہے لگا رہا ہوں ساتھ ہی ساتھ اور اس کو میں نے تھوڑا سا پکڑ رکھا ہے اور اوپر یہ طرف لفٹ کر رکھا ہے اس میں آپ کے جو پرنٹس ہیں وہ نہ پٹیں تو آپ کو جو آئرن ہے اس کو اس کے جو پرنٹ ہوتے ہیں پانچ جو پن ہوتی ہیں جیک کی ان کے اوپر بھی میں آئرن کو دیرے دیرے کر کے لگا رہا ہوں تاکہ وہاں سے بھی ہمارا جیک ہے وہ سیفلی نکل پائیں اس کے چاہے تو آپ پر سولڈر اور بھی لگا سکتے ہیں پر کم لگ رہا ہے اس میں تھوڑا سا سمیہ تو آفتہ لگے گا لیکن جو جیک ہے اس کو آپ ایجلی بلکل آسان طریقے سے باہر نکال پائیں گے جو سیمپل جیک آتے ہیں جو ریڈ پیسٹ ہے وہ نہیں لگی ہوتی وہ آپ اتنی دیر میں باہر نکال سکتے ہیں بلکل اسی پرکار سے یہ دیکھئے جیک نکل گیا ہے لیکن ابھی پرینٹ ہے وہاں سے وہ نہیں نکلے ہیں میں آئرن کو وہاں پر بھمارا ہوں آرام آرام سے بلکل اور دیکھئے جیک ہے ہمارا نکل گیا ہے یہ دیکھئے جیک ہے وہ نکل گیا ہے اور جو پرینٹس ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور ہمارے جو سارے پرینٹس ہیں وہ بھی بلکل سیف ہیں یہ دیکھئے اب دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پانچ پرینٹ ہیں مدربور کے اندر دو ہمارے پانچ پرینٹ ہوں دے ہیں وہ سارے کے سارے بلکل سیف ہیں اور ہمارا جیک ہے وہ بھی نکل چکا ہے پورے طریقے سے اب دیکھ سکتے ہیں جو ریڈ والی پیسٹ ہے جو ریڈ والی پیسٹ ہے وہ اس کے اوپر ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لگی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ یہ میں نے نکالا ہے اور آپ پورے پینٹ دے سکتے ہیں پانچو یہ پانچو دلکل سیف ہیں پرینٹس پر اس پرکار سے آپ کوئی بھی کنیکٹر ہے چاہی وہ کسی چارلی پتے آتے ہیں اس کے اندر ہو اس پرکار کا یہ بھی آپ اسی پرکار سے نکال سکتے ہیں دیکھئے یہ سارے کنیکٹر آپ آئرین کی ہلف سے چینج کر سکتے ہیں اور اسے تو آپ کا مدربورڈ ہے اس میں بھی نقصان نہیں ہوتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی پھلیج لائک کر کے بتائیں کمنٹ کر کے بھی بتائیں اور اگر آپ ہمارے چانل پر نئے ہیں تو پھلیج ہمارے چانل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اس ویڈیو دیں لیکن آپ کا بہت خود سکھ رہا ہوں